آج نہ پانی میں شلجم ڈالیں اور کمال دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیک مائی چینل ایک نئی ریسپی نئے فلیور کے ساتھ میرا نام شیف عمران ہے اور خواتینوں حضرات آج ہم بنانے والے ہیں شلجم سے انوکھی ریسپی پہلے بھی ہم نے شلجم کی ریسپیز بنائی جو الحمدللہ ملینز میں گئی آپ لوگوں نے پسند کی آپ لوگوں کا شکریہ تو آج کی ریسپی بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یہ بھی آپ نے گھر میں لازمی بنانی ہے جو شلجم نہیں کھاتے انشاءاللہ آج کے بعد وہ شلجم آپ سے ضرور بنائیں گے بنانا بہت آسان ہے تو چلیں پھر جناب دیر کس بات کی چلتے ہیں کچن میں اور ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو چلیں جناب شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اپنی پیاری سی کڑائی میں ڈالیں گے ایک کلو پانی تین عدد سابت اس میں سبز میٹ ڈالیں گے یہ ہے چھوٹا سا ایک ننہ منا سا پیاز یہ بھی ڈال دیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا آگے جا کے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اس میں ڈالیں گے یہاں پہ ایک تیس پون بھر کے نمک کا آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پیاز چینی کی جگہ پہ سارا کام کرے گا اب اس میں ڈالیں گے یہ مزے کے شلجم جسے میں نے اچھے سے چھیل لیا چھیلنے کے بعد کٹ لیا دھو لیا اور اسے بھی میں نے پانی والے نمک والے پانی میں رکھا ہوا تھا اکثر ویور جانتے ہیں جو شلجم کی سبزی گھر میں بناتے ہیں جو کھاتے ہیں کہ شلجم میں ہلکا سے ایک کڑوا پن ہوتا ہے تو لوگ اسے چینی سے دور کرتے ہیں جس سے شلجم میں میٹھا پن آ جاتا ہے آپ ایک چھوٹا سا پیاز ڈالیے گا انشاءاللہ تالہ شلجم کی سبزی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اُلٹا اس کا ٹیسٹ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ یہ ٹپس دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے ہائی فلیم کر کے ڈھکن لگائیں گے اور پندرہ منٹ کے لیے شلجم کی سبزی کو اُبال لیں گے تو جناب یہاں پہ پندرہ منٹ ہم نے شلجم کی سبزی کو نہ اُبالا ہے ایک چیز آپ نوٹ کریں جب بھی آپ گھر میں شلجم اُبالتی ہوں گی تو پانی کے اُوپر ایک جھاگ سی آ جاتی ہے دیکھیں آج کیوں نہیں آئی یہ سارا کمال ایک چھوٹے پیاز اور دو ادد سبز میچ کا ہے شلجم ماشاءاللہ اچھے طریقے سے یہاں پہ گل چکے ہیں اب ایک آپ نے کیا کام کرنا ہے شلجم آپ نے اس پانی سے نکال کے نا شلجم کے اُوپر تھنڈا پانی ڈال کے دوبارہ سے اس کو آپ نے اچھے سے دھو کے رکھ لینا ہے دوسرے خوبصورت سے پین میں ڈالیں گے آدھا کپ ککنگ آئل ہلکا گرم کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے دو ادد سبز مرچ اچھے سے کٹ کے اب اس میں ڈال دیں گے کٹا ہوا ادرک اور لسن یاد رہے کہ اس میں لسن کی کوانٹی زیادہ ہے اور ادرک بلکل کم ہے اس کے ساتھ اس میں ڈالیں گے یہاں پہ ایک کپ کٹے ہوئے پیاز پیاز آپ نے بلکل بھاریک نہیں کٹنے اس ریسپی میں ہمیں نا پیاز ہلکا سا کرنچ چاہیے دیکھیں ماشاءاللہ جب اتنا زبدہ طریقے سے مسالہ بنائیں گے نا تو شلجن کی سبزی کیسے اچھے نہیں بنے گی ہائی فلیم کر کے اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں کو ہم نے آج پکانا ہے فرائے بلکل بھی نہیں کرنا بہترین طریقے سے تمام مسالہ جات پک چکے ہیں یہ ہے پکنے کا طریقہ دوسرے ہم فرائے کرتے ہیں اس میں تمام چیزیں پک بھی گئی ہیں لیکن ان کا کرنچ بھی ختم نہیں ہوا جو اس ریسپی کے لیے ہمیں دیفنیٹلی چاہیے اب اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ شلجن جت کو میں نے اچھے سے تھنڈے پانی سے ساف کر لیا تھا اور ہلکا ہلکا سا ان کو پریس کر دیا تھا اور جو سبز مط اور ایک ٹوٹا پیاز تھا نا وہ اپنے ضائع نہیں کرنا بہت قیمتی ہے وہ سارا فلیور ابھی بھی اسی کے اندر ہے تو ابھی آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا مسالے ڈالیں گے مسالے کون سے ڈالیں گے جناب گھبرانے کی بات نہیں بیسک مسالے سب سے پہلے اس میں جائے گا حلدی پاوڈر ایک کھانے کا چمچ بھر کے اور اس کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے لال مرچ کا پاوڈر یہ ہے تقریباً پونا کھانے کا چمچ تھوڑا سا کم ہے ایک ٹیبل ساں سے آج میرے پاس گھر میں گوشت پڑا ہوا تھا تو میں اس میں گوشت دار رہا ہوں مربی کا چکن ڈالوں گا آپ اس میں آلو کی سبزی بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے جناب اچھے یاد آیا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جناب کیوں نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہمیں انام ہوتا ہے جی بھر کے چلیں جناب اچھے سے مکس کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے اس کی ٹھیک تھا طریقے سے بھنائی کر لیں گے پانچ منٹ کے لیے دل لگا کے میں نے اس کی ناب بھنائی کی ہے تو شلجم کا سارا پانی جناب نکل آیا ہے دیکھیں زبرتر چکن سے اس کا فلیور اور بھی بڑھ جائے گا سادہ بھی یہ بہت اچھی لگتی ہے دیکھ ہو گیا اب یہاں پہ اس ٹیج پہ آکے دو چیزیں آپ نے لازمی اور ضرور شامل کرنی ہے سب سے پہلے اس میں جائے گا یہ کھانے کا چمچ بھر کے پیارا سا خوشبو دار سا زیرہ اور ایک ہی چمچ بھر کے جس کے ساتھ یہ جائے گی کٹی ہوئی دھنیا پاؤڈر دونوں چیزیں شامل کر دی ہم نے اب اس میں ایک کپ ہم نے پانی لگا دینا ہے ہمیں آڈیا ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا پانی اس میں چھوڑا ہے اور ایک کپ پانی لگائیں گے اچھے سے مکس کریں گے تو یہ مکمل پک کے تیار ہو جائے گا اچھا یہ سارا پراسس آپ نے ہلکے سے فلیم پہ کرنا ہے تاکہ ہلکے ہلکی سبزیاں پکیں اپنے پانی کے اندر گوشت پکیں اور فلیور اس کا ایکٹیویٹ ہو جائے زیادہ پانی ڈالیں گے پھر اس کو ڈرائے کریں گے ٹائنگ کی بچت بھی نہیں ہوگی اور آپ کا نقصان بھی ہوگا دھکا لگاتے ہیں اور تقریباً اس کو لگیں گے یہاں پر پچیس سے تیس منٹ جناب ایک دفعہ آپ نے چیک کر لینا ہے زبردہ ماشاءاللہ کیا پیارا رنگ آیا ہے بلکل سادہ سی سبزی ہے یقین مانیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں سرزی کے موسم میں مولی گاجر اور شرجم کی سبزی لازمی کھانی چاہیے الحمدلہ یہ قدرت کا انمول توفہ ہے دیکھیں زبردہ آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے جناب آخر میچ میں ڈالیں گے یہ سبز میچ کچھ میں نے کٹ لی ہے اور کچھ کو میں نے سینٹر سے کٹ لگا لیا ہے مجھے اس کا فلیور جناب بہت پسند ہے کوئی گرم مسالہ نہیں کوئی آرٹی کچھل مسالہ نہیں بس مزے کی شرجم کی سبزی چکن کے ساتھ ہمیں تیار کر لی ہے بہترین الحمدلہ چلیں جناب فلیور کو آف کرتے ہیں اور آپ سے ملیں گے بڑی ہی مزے کی فائنل لپ کے ساتھ تو پیارے ویورز ما شاءاللہ دیکھیں الحمدلہ شرجم کی رسپی کیا لذیذ تیار ہوئی ہے زبردست آپ ضرور بنائیے گا لیکن اس سادہ طریقے سے یہ آپ کو پسند آئے گی رسپی اچھی لگے تو یہاں پہ آپ لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کہاں کہاں سے ہماری رسپیز کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم آپ کا نام لے کے آپ کا شکریہ ادا کر سکیں اور جناب مجھے آپ کے بارے میں جاننا بہت اچھا لگتا ہے ڈھیل سارا پیار دعاوں میں رکھیے گا یاد خدا حافظ